اسلام علیکم ویلکم بیک میرپ کا کچن آج ہم بنائیں گے بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزدار کیک فونڈن کیک فرس ٹائم میں بھی اس کو میں نے بھی ٹرائی کیا تھا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسپی اس لیے شیئر اس وقت نہیں کی تھی کیونکہ رمضان آگے تھے تو اس وجہ سے رمضان کے لیے دوسری ریسپی اس شیئر کر رہی تھی تو میں نے کہا کیک کی پھر بعد میں کر لیں گے یہ وہی کیک ہے جو میں نے اپنی ویڈنگ انیورسٹی پر بنایا تھا فرس ٹائم میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا تو اس پنچ کیک یہاں پر تیار ہے اس کی ریسپی کا لنک میں یہاں پر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بنایا تھا یہاں پر میں نے چوکرٹ گناچ لی ہے کیونکہ یہ میں جلدی جلدی کر رہی تھی اس کو ویسے تو ساتھ سے آٹھ گین ٹپ بنا کے تو رکھ دے پھر یہ اچھے سے سیٹ ہوتی ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے یہاں پر جلدی جلدی یہ سارا کچھ کیا ہے چوکرٹ وائٹ لی ہے اس کے اندرہ تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا پنک والا تو یہاں پر یہ کلر آیا ہے لائٹ سا یہی مجھے چاہیے تھا اسی سے ہم اس کی فروسٹنگ کریں گے چوکرٹ گناچ سے ہی کیک کی لیئر لگا لی ہے ہم نے اس کی اب دوسرا ہی سب اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اس کو بھی ہم سارے کو ہی چوکرٹ گناچ سے کور کریں گے اس طرح یہ دیکھیں ایسے اچھے سے ہم اس کو نیٹ کر کے تو پھر ہم اس کو رکھ دیں گے فریج کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اچھے سے یہ جو چوکرٹ ہے یہ سیٹ ہو جائے تو یہاں پر چوکرٹ سیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر میں نے لی ہے فونڈن وائٹ کلر کی آپ جو بھی کلر لینا چاہتے ہیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر مارکیٹ سے ہی لی ہے وائٹ فونڈن لی ہے شگر جو ہے وہ ہم اس طرح پہلے دست کریں گے کانٹر پہ اب اس کو ہم اس طرح بیل لیں گے میرے پاس کوئی چیزیں بھی اس طرح کی نہیں ہیں کچھ تھوڑی سی ہیں گھر میں لیکن کوئی بھی ڈیکوریشن کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے ہاتھوں سے سارا کچھ کرنا ہے تو کیونکہ یہ فرس ٹائم ٹرائی ہے اس کے بعد باقی کی چیزیں بھی لے لیں گے تو یہ دیکھیں روٹی کی طرح ہم نے اس کو بیل لیا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کریں گے اور اسی سائز کے ہم کریں گے اب ایک برش لیں گے اس سے اس کو جو زائد پڑر شگر ہے وہ ڈالیں گے اب اس کے اوپر ہم اس طرح رکھ دیں گے یہ دیکھیں کیک کے اوپر یہ دیکھیں اب ہاتھوں سے ہی ہم کریں گے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس طرح سیٹ کرنے کے لیے میرے پاس ہو تو ہاتھوں سے ہی ہم اس کو کریں گے سیٹ بھی یہ دیکھیں اس طرح ہلکے ہاتھ سے ہم نے کرنا ہے زیادہ سخت ہاتھ سے نہیں کرنا کیونکہ یہ فونڈن جلدی سے پھٹ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہلکہ ہلکہ ہم دبائیں گے پریس کرتے جائیں گے اور اس طرح اس کو کر لیں گے میں اس کے ساتھ کروں گی ہلکہ ہاتھ سے اب نائف کی مدد سے ہم اس کو کٹ لیں گے زیادہ اس کو ہم اس کے ساتھ رکھ کے نہیں کٹیں گے تھوڑے سے فاصلے سے کٹیں گے کیونکہ ہم نے اس کو نیچے سے فورڈ بھی کرنا ہے اس لیے اگر آپ زیادہ اس کو کر لیں گے تو پھر وہ نیچے سے نہیں ہوگی یہ دیکھیں ابھی میں نے کتنا اس کو فاصلہ چھوڑا تھا تو یہ بڑی مشکل سے اس کے ساتھ سیٹ ہو رہی ہے اس طرح ہم دبائیں گے اور ساتھ اس کے اس طرح جوڑ لیں گے اس کو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ ہماری سیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ پہلی دفعہ ہم اس کو ہم نے کیا ہے تو یہاں پر ایک اس کی ہم نے فروز کر لی ہے کورنگ اور باقی کے لیے یہ دو کلر ہیں میرے پاس تو میں اس کے اوپر یہ گرین لگاؤں گی وائٹ کے اوپر اچھا لگے گا اور یہ جو ہارٹ وغیرہ کے بنے ہوئے یہ میرے پاس تھے تو اسی سے ہم دو تین ہارٹ وغیرہ بنا لیں گے تاکہ اور کیک کو خوبصورت بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح بنا کے تو رکھ لیں گے اب ہم اس کے لیے ایک پٹی سی بناتے ہیں جو نیچے کے اس سائیڈ پہ ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اوپر رکھیں گے آپ کو بھی جو ڈزائن اچھا لگے آپ بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے کہیں سے بھی نہیں دیکھا تھا یہ والا یہ میں خود ہی میرے ذہن میں تھا کہ میں اس طرح کا بنا لوں گے تو وہ ہی بنا رہی ہیں کیونکہ چیزوں کی حساب سے چیزیں میرے پاس نہیں تھی اس کو ڈیکوریشن کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جو فارننگ بغیرہ کے لیے چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں ہم بنا کے تو اس کے اوپر ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے ہاتھوں سے ہی کریں گے کچھ ہیں لیکن وہ ڈیکوریشن والی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح تو آپ کو بھی جس طرح اچھا لگے آپ بھی بنا سکتے ہیں کوئی زیادہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ بس آپ ہمت کریں آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت کچھ اس طرح کا جس طرح میں بنا رہی ہوں یہ اس طرح ہمیں لگائیں گے تاکہ جو نیچے والی جو فارنڈن جو ہے وہ اس طرح وہ بھی تھوڑی سی کور ہو جائے گی اور کیک اور بھی خوبصورت لگے گا یہ چھوٹی سی وائٹ والی پٹی بھی ہمیں اس طرح کی نکال لیں گے اور گرین کوپر لگائیں گے یہ دیکھیں اسی سے ہم تھوڑا سا ڈیزائننگ کر لیں گے اگر نہیں ہے یہ تو آپ کانٹے کے ساتھ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کریں گے یہ گول گول سے موتی جت تھے یہ میں نے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور یہ پانی لگائیں گے اس طرح ہم سیٹ کر لیں گے پہلے آپ اس طرح بنا کے تو دیکھ لیں اگر اچھا لگے تو پھر آپ پانی لگا کے اس کو سیٹ کر لیں دروائز اگر آپ پانی لگا لیں گے تو پھر بعد میں وہ آپ کا خراب ہو جائے گا اب ہم اس کو جوڑ لیں گے اور ہاتھوں سے اس طرح پریس بھی کرتے جائیں گے تاکہ یہ ساتھ جڑتا جائے چاروں طرف سے ہم اس طرح جوڑ لیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح اب اس پٹی کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح فانڈن کو اس کو بھی ایسے جوڑ لیں گے پانی لگا کے اگر گلو نہیں تو پانی سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں میں پانی ساتھ ہی جوڑ رہی ہوں میں نے بتایا آپ کو کہ میرے پاس چیزیں نہیں ہیں یہ دیکھیں ہاتھوں سے ہی میں اس طرح کر رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس کو جوڑ لیں گے یہاں پر میں نے گولڈن کلر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے ککنگ آئل اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے گولڈن کلر ایڈ کیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم گولڈن یہ کلر کار دیں گے اور یہ جو آپ کو شائن سی گرین کے اوپر اس کے اوپر اوئل لگایا ہے اس سے اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے تو یہاں پر میں یہ اپنی بیٹی کے کھلونے سے یہ لیا ہے اس کا ہم یہ بنائیں گے خوبصورت سا ڈیزائن یہ دیکھیں ایسی ہم نے کیک کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے ہمارا کیک تیار ہوا ہے فرس ٹائم ٹرائی تھی تو اس حساب سے شکر الحمدللہ پھر بھی بہت ہی پیارا سا کیک ہمارا بن کر تیار ہوا ہے پونڈن کیک پونڈن کیک میں نے فرس ٹائم میں نے بھی اس طرح بنایا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ